چین سے تعلقات بنانے پر پاکستان پر ہمیشہ سے ہی امریکہ کی جانب سے پریشر رہا لیکن اب امریکہ کو بھی اکل آگئی کہ پاکستان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سمیت کسی ملک پر ہم دباؤ نہیں ڈالتے کہ ہم سے یا پھر چین سے تعلقات رکھے جائیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کا سٹاف لیول معایدہ خوش آئند ہے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ٹیکنیکل انگیجمنٹ جاری رہے گی پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرماکاری کو مضبوط کریں گے امریکی ترجمان نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتے کہ وہ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھے ایسے راستے تلاش کرتے رہیں گے کہ جس سے پاک امریکہ تعلقات مزید آکے پڑھیں واضح رہے کہ دو ہفت قبل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا سٹاف لیول معایدہ ہوا معایدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کی جانب سے بھی دی جا چکی یہ معایدہ پاکستان کے ساتھ نو ماہ کا سٹینڈ بائی معایدہ ہے معایدے سے پاکستان کو بیرون ممالک اور مالیاتی داروں سے فائننسنگ بھی دستیاب ہو سکے گی اس دوران پاکستان کے لیے چین کی جانب سے بہت سی شہولیات پیدا کی گئی چین نے پاکستان کے کرز کو رول اوور بھی کیا اور پاکستان کو معاشی طور پر سہولت بھی فراہم کی جس کا اطراف پاکستان کے وزیراعظم نے اپنی تقریر اور پریس کانفرنس کے دوران بھی کیا کہ چین اور سعودی عرب کے دوستوں کی مدد سے ہم ان گزشتہ چھ آٹھ مہینوں میں معاشی طور پر سروائیو کر سکے جس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے جب اس ساری صورتحال پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ہم سے تعلقات رکھے یا پھر چین سے رکھے